موسیقی موزز سامین حضرات آجی تصمیم عارف آپ کے سامنے کلیر شریف کے عرص کے موقع پر حضرت مخدوم صابر کلیری کی شان میں ایک مکمل واقعہ لے کر حاضر ہیں ویسے تو آپ نے بہت سارے کلام سنے ہیں تصمیم عارف کی آواز میں لیکن اس بار یہ پوری داستان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے جنابکاری انوار عالم صاحب نے موسیق کے فرائض انجام دیئے ہیں راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغن چندرگانی جی کی ہے سامین اس میں آپ مکمل واقعہ حضور صابر پاک مخدوم کلیری کا پیدائش سے لے کر کے اور آخر تک ہم سے سنیں گے سامین بہت ہی اچھے انداز میں آری انوار عالم صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری یہ کوشش ضرور سرائیں گے آئیے ملاحظہ کیجئے حضور صابر پاک مخدوم کلیری کی شان میں یہ بہت ہی اچھا کلام جس کا عنوان ہے صابر پاک کی داستان ملاحظہ کیجئے گا یہ پیشکش ہے تصنیم عارف یوٹیوب چینل کی لیجر صاحب ملاحظہ کیجئے بہت ہی پیارا سا یہ کلام سماس پرمائیے صابر پیا کی داستان انوار خوب ہے صابر پیا کی داستان انوار خوب ہے صابر پیا کی داستان انوار خوب ہے مقصوص روایات کا اظہار خوب ہے مقصوص روایات کا اظہار خوب ہے مقصوص روایات کا اظہار خوب ہے پیدا ہوئے صابر پیا شہرِ حراق میں پروانہ ویلایت کا تھا حضرت کے ہاتھ میں پوشبو سے مقام ہو گیا مامور اس گھڑی بے انتہا ماں باپ تھے مصرور اس گھڑی پیشانی کو بوسا دیا اور نام رکھ دیا پالائے تاک اس گھڑی ہر کام رکھ دیا بچپن سے آپ صبر و قناعت کے دھنی تھے ایک روز کھاتے ایک دن روزے کے غنی تھے چھے سال کے تھے چھوڑ کے والد چلے گئے صدمہ ہوا تو ہوش و خیرت آپ کے گئے سب سونی سونی ہو گئیں گلیاں ہی رات کی ایک سال تک کسی سے نہ حضرت نے بات کی بارِ یتیمیاں اور غریبی کا دور تھا صابر پیا پرن جو علم کا ضرور تھا ماں نے یہ سوچا حاصلِ تقریم کے لیے سب ظاہری اور باطنی تعلیم کے لیے بھائی پرید کے یہاں میں اس کو چھوڑ دوں رشتے تمام مادری علفت کے توڑ دوں بھائی سے جا کے یہ کہا قسمت جگائی ہے بھائی سے جا کے یہ کہا قسمت جگائی ہے بھائی سے جا کے یہ کہا قسمت جگائی ہے بچہ میرا یتیم ہے اپنا بنائی ہے بچہ میرا یتیم ہے اپنا بنائی ہے اپنا بنائی ہے سن کر بہن کی بات گلے سے لگا لیا بابا پرید نے انہیں اپنا بنا لیا بولی بہن یہ اس گھڑی رنجور ہے بہت حد درجہ کم سخن ہے یہ غیور ہے بہت رکھنا خیال کھانے اور پینے کا بھائی جان میں بارہ سالوں بعدوں میں آؤں گی پھر یہاں بابا نے کہا ان سے بہت ہو کہ مہرباں سابر کے لیے ہوگی نہیں ہجھ کمی یہاں سابر کو حکم یہ دیا لنگر پہ جاؤ تم وہ رباؤ مساتین کو کھانا کھلاو تم لنگر کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے وہ کبھی سب کو کھلاتے خود نہیں کھاتے تھے وہ کبھی سابر کا ہر ایک کام بہت باکمال تھا کرتے چلا کے خاک جو ایسا جلال تھا بابا کے تین لڑکے تھے کامل جمال سے گستاخ ہوئے مر گئے ان کے جلال سے ماں آ گئی دل میں لیے اچھے خیال کو اب بارہ سالوں ہو گئے دیکھوں میں لال کو دیکھا جو مانے آپ کو دنیا بدل گئی دیکھا جو مانے آپ کو دنیا بدل گئی دیکھا جو مانے آپ کو دنیا بدل گئی چاہت تمام مرنج کے ساچے میں ڈھل 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 گئی موسیقی موسیقی حیراتی آپ پوچھ لیا لال سے کہو کانٹا ہوئے حسوک کے کیا بات ہے کہو بولے کہ جو تھی آپ کی خواہش وہ مر گئی کھانا ہمیں کھائے ہوئے متت گزر گئی بھائی سے کہا عیش زمانہ نہیں دیا بچے کو میرے آپ نے کھانا نہیں دیا گنجے شکر نے حضرت مخدوم سے کہا فاقے سے رہے کس لیے تو آپ نے کہا کھانے کی اجازت نہ تھی بھوکے رہے یوں ہی تُو نے کہا لٹاؤ لٹاتے رہے یوں ہی بابا یہ سن کے خوش ہوئے باہوں میں لے لیا سابر کا لقب آپ کو بابا نے دے دیا بولی بہن جوان ہوا لخت جگر میرا جائے گا کہاں اب بھلا نور نظر میرا بھائی اے باق آپ میری مان لیجیے سابر سے نکاح اپنی خدیجہ کا کیجئے بابا نے کہا آپ سے بیزار ہم نہیں حالت سے مگر ان کی خبردار تم نہیں بولی بہن کے اس کی عطیمی پہ نظر ہے بولی بہن کے اس کی عطیمی پہ نظر ہے تم ٹالتے ہو میری غریبی 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 پہ نظر ہے اس بات نے بابا کو جو زخمیں جگر دیا سابر کا نکاح اپنی خدیجہ سے کر دیا دلہنشہ بے قروس میں حجرے میں جب گئیں سابر کو خبر کچھ نہ تھی کب آئیں کب گئیں فارغ ہوئے نماز سے فرمایا اب کہو تم کون ہو آئی حکم حالات سب کہو کی عرض ہوں جناب کی من پوہ میں حضور خدمت کروں میں دے دو اجازت مجھے حضور فرمایا یہ فضول ہے حجت تمام کیا اے فرد رب کی ذات کو بی بی سے کام کیا یہ جملہ جب زبان سے نکلا تو کیا ہوا فوراں زمین سے آگ کا شولہ بپا ہوا دلہنجلی تو غمزدہ سابر کی ماں ہوئیں اس رنج سے وہ ملکِ عدم غوربہ ہوئیں گنجی شکر نے آپ کو بیعت کیا تبھی سب علم دے کے خلقہ خلافت دیا تبھی حکمِ خدا سے نامہ بلایت کا دے دیا پروانہ ایک کلیر میں سکونت کا دے دیا مرشد کا دل میں عشق تھلب پر خدا کا نام کلیر میں آپ کو آگئے لے کر خدا کا نام کلیر میں آپ کو آگئے لے کر خدا کا نام کلیر میں آپ کو آگئے لے کر خدا کا نام کلیر میں آپ کو آگئے لے کر خدا کا نام مہبے دعا اٹھے ہوئے سابر کے ہاتھ تھے حضرت کے علیم اللہ ایک عبدال ساتھ تھے کلیر میں جو گلزاری ایک عورت ملی انہیں ہو کر مرید لے گئی گھر با خوشی انہیں حضرت کو عبادت سے ریاضت سے کام تھا ہر دم خدا اے پاک کا کونٹوں پہ نام تھا شہرت ہوئی تو بن گئے کچھ آپ کے مرید ہو کر وفا شیار وہ رہے رہے مرید یہ بات جبکہ قاضی اے بت رکھنے جان لی سابر کو دی عذیتیں دل میں یہ ٹھان لی کلیر کا ایک امیر تھا اس کو منا لیا مل کر سبی نے پرجہ میں دیوت اٹھا لیا دن تھا جمعہ کا آپ بھی مسجد میں آ گئے مسجد میں عبر آپ کی حیبت کے چھا گئے قاضی نے کہا کس لیے بیٹھے ہو تم یہاں اپنے لیے ہے یہ جگہ بیٹھیں گے ہم یہاں ہر ایک مرید آپ نے پھر ساتھ لے لیا مسجد کو سجدہ کرنے کا پھر حکم دے دیا سجدے میں گئے جس گھاڑی مسجد بھی گر گئی سجدے میں گئے جس گھاڑی مسجد بھی گر گئی جتنی تھی اس میں خلق تے خدا تب کے مر گئی جتنی تھی اس میں خلق تے خدا تب کے مر گئی جتنی تھی اس میں خلق تے خدا تب کے مر گئی جتنی تھی اس میں خلق تے خدا تب کے مر گئی پہلے بھی کرامت یہ دکھائی تھی آپ نے ایک گنشد بکری بھی بتائی تھی آپ نے مانے نہ تھے بدزن ہوئے تو یہ سزا ملی سب مر گئے اب چھوڑیے کس کو بقا ملی گلزاری آئی دھول دیا دل کے راز کو آیا تھا میرا لال بھی حضرت نماز کو کیا وہ بھی مر گیا کہا مالک وہ ذات ہے جا کر نکال لے تیرا بیٹا حیات ہے زندہ ملا جلال تو مسرور ہو گئی اطراف میں پھر بات یہ مشہور ہو گئی سابر نے مریدوں سے کہا آؤ تم ابھی سب بارہ کو سو دور چلے جاؤ تم ابھی ڈالی نظر تو جلوے محشر دکھا دیا کہ بارہ بارہ کوس تک سب کچھ جلا دیا کلیر شہر بنا ہوا ان کے جلال سے نہ آش نہ بشر رہے لیکن جمال سے ایسا جلال پاک تھا شولے اُبل پڑے شجر و حجر زمین کے ذرے بھی جل پڑے کولر کی ایک شاخ رہی ان کے ہاتھ میں کولر کی ایک شاخ رہی ان کے ہاتھ میں کچھ انتیاز ہی نہ تھا دن اور رات میں کچھ انتیاز ہی نہ تھا دن اور رات میں کچھ انتیاز ہی نہ تھا دن اور رات میں کچھ انتیاز ہی نہ تھا دن اور رات میں جب بارہ سال ہو گئے یوں ہی کھڑے ہوئے شلحات پاؤں حضرت مخدوم کے ہوئے گنجے شکر کو ہو گئی اس باق کی خبر ان کے سوا کسی بھی بشر کو نہ تھی خبر ایک ترک شمس الدین جو بابا کے پاس تھے ہاں بس تھے بے مثال وہ اس دم اداس تھے پتلا کے سارے راز کہا آپ جائیے اے شمس میرے چاند کو جا کر بٹھائیے پہنچے تو بارہ کوس سے خود کو رجوع کیا اور آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا شولوں سے بچ کے پڑھتے رہے وہ کلام پاک سابر کے پیچھے پڑھنے لگے وہ کلام پاک فرمایا ایسے پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں حافظ ہو تلاوت کا مگر قائدہ نہیں پیچھے نہ پڑھئے آگے پڑھو تم قرآن کو آگے سے پڑھا آپ نے جس تم قرآن کو سابر نے انہیں چہرے انور دکھا دیا دیکھ کر سہارا شمس نے ان کو بٹھا دیا مٹی ہٹائی جسم سے پھر دیکھو بھال کر مٹی ہٹائی جسم سے پھر دیکھو بھال کر گولر کھلائے شمس نے ان کو اُبال 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 کر بیت ہوئے پھر شمس بجھی آگ شہر کی یوں تیرا سال اُباد گئی آگ قہر کی بادن قلوم دے کے خلافت بھی کیا تھا ایک فوج میں رہنے کی اجازت بھی کیا تھا پھر ہو گیا بھی سال جو بابا فرید کا غم سے کلیجہ شک ہوا ہر ایک مرید کا سابر نے کہا شمس اسے اب آب جائیے خلجی کی فوج کے لیے ایک بات مانیے ہر کز نہ اس طرح اسے مل پائے گی فتح کر دو گے تم دعا اسے مل جائے گی فتح لشکر میں رہنا لالو میرے ہو کے شادو ماں جب تم سے کرامت کوئی ہو جائے گی آیاں اس دن بھی سال ہے میرا آ جانا تم یہاں لے کر خدا کا نام اب ہو جاؤ تم روان جب لوڈ کے کلیر میں میرے لال آوگے تجہیز اور تکفین کا سب نظم پاؤگے خلجی کی فوج میں گئے کچھ وقت تک رہے تھی شاد شاد آپ وہاں جب تلک رہے ایک روز شاہ آپ کے قدموں پہ گر گیا ایک روز شاہ آپ کے قدموں پہ گر گیا ایک روز شاہ آپ کے قدموں پہ گر گیا نظرے کرم کے باس تے حد سے گزر گیا نظرے کرم کے باس تے حد سے گزر گیا نظرے کرم کے باس تے حد سے گزر گیا نظرے کرم کے باس تے حد سے گزر گیا رب سے دعا کی شمس نے اپنی زبان میں چطور کا قلعہ ہوا سر ایک آن میں آنکھوں سے گرے عشق تو گھبرا گئے جناب سب جھوڑ کے کلیر میں تبھی آ گئے جناب سابر کا جنازہ ہے کرم کی بہار ہے حاضر نمازیوں کی بھی لمبی قطار ہے شہدہ و عارفین فرشتے بھی آئے ہیں سابر کے لیے پیار کی سوغات لائے ہیں آئے نقاب پوش پڑھائی نماز پھر جانے لگے پکڑ لیے قدمی دراز پھر دھوڑے کی باغ تھام کے پوچھا یہ شمس نے حضرت ہیں آپ کون تو دیکھا یہ شمس نے اٹھا نقاب چہرائے ادھر نظر آیا سابر کا انہیں روئے منور نظر آیا خود اپنے جنازے کی پڑھائی نماز ہے سابر کی کرامت یہ بڑی ہی فراز ہے سابر نے کہا پوچھا تھا تم نے پکا فنا لو دیکھو لو اے لادلے یہ ہے فنا پکا اب جاؤ پانی پت کی زمین پر وہاں رہو اب جاؤ پانی پت کی زمین پر وہاں رہو میری دعا ہے ہر گھڑی تم شاد مار رہو میری دعا ہے ہر گھڑی تم شاد مار رہو موسیقی موسیقی سب دور ہوئے خبر بھی ہم بار ہو گئی مرخد سے خلقے کی بریہ بیزار ہو گئی جنگل کے شیر رہنے لگے قبر پاک پر وہ روز آنے جانے لگے قبر پاک پر کوئی پرندہ قبر پہ آتا نہ تھا کبھی آ جاتا گر تو لوٹ کے جاتا نہ تھا کبھی اب دل قدوس ایک بشر پشک سال تھے سابر نے بشارت جو دی مسرور حال تھے جھاڑ دو میری قبر پہ کلیر میں تم رہو اب آ کے آپ خارج رنجو علم رہو آئے تو بارہ خوص سے پہلے ٹھہر گئے شمشیر خہاری جو نظر آئی ڈر گئے سابر سے لو لگائی وہ تلوار ہٹ گئی پھر زندگی مفتوم کے قدموں میں کٹ گئی بنوایا پھر مزار بڑے ذوق و شوق سے روزے پہ جو انسان چلا جائے ذوق سے بھرتے ہیں جھولیاں وہ ہر ایک نام مراد کی باتیں یہ سب روایتیں ہیں میری یاد کی انوار کس نے کہہ دیا باغِ عرم نہیں انوار کس نے کہہ دیا باغِ عرم نہیں سابر پیار کا آستہ جنت سے کم 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 نہیں سابر پیار کا آستہ جنت guerre سابر پیار کا آستہ جمع گام سابره کا آستہ جدا سابر پیار کا آستہ جنا خساران